کہ آج سزا سنایا جائے گا اور سزا سی بی آئی کے وشیش عدالت نے جو ہے وہ سنایا ہے عدالت کے فیصلے پہ ہم کوئی ٹپا ٹپنی نہیں کریں گے بلکہ ہم نے پور میں بھی یہ بولا تھا کہ جو بھی نیالے کا فیصلہ ہے اس کا پالن ہونا چاہیے اور لالو جی لگتار شروعات کے دور سے ہی جو بھی عدالت کا نینے رہا ہے وہ آدیش کو انہوں نے مانا ہے اب بات رہی لالو جی کی سزا کو لے کر کے تو اس کو لے کر کے ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ وشیش عدالت ہے سی بی آئی کی عدالت اور یہ کہ اس کے اوپر جو جو سٹرکچر جو ہوتا ہے ہائی کورٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ ہوتا ہے ہم لوگ لگتار اس بات کو ہم لوگوں نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے اور مجھے پونہ وشواس ہے کہ نیچلی عدالت کا جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ میں بدل جائے گا لالو جی کے پکس میں یہ فیصلہ آئے گا اب پانچ میں ماملے میں سزا سنائی گئی سنائی گئی ہے سب میں کسی میں کچھ تین سال کسی میں پانچ سال کسی میں سات سال یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے لیکن سی بی آئی یا ای ڈی یا انکم ٹیکس جو انسٹیٹیشن ہیں ان لوگ لگتار جو ہیں ایک ماملے کو انہوں نے سپریٹ کیا کیس مقدمہ ایک ہی ہے کانسپریسی کا چارج ہے اور چھے ماملے الگ لگ بنایں گے جو کہ دیش میں تحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہم تو بول رہے جب سے آزادی ہوئی تب سے ایسا فیصلہ ہوا ہی نہیں کبھی پھر بھی ہم لوگ جو آدیش کا پالان ہم لوگ کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ آزادی سے اب تک چارہ گھٹالہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو سزا ہوں گئی گھول جائیے اور گھٹالے کون کون سے بھائی کتنے گھٹالے ہوئے دیش میں دیش کی چھوڑی ہے بیہار میں بتائیے کی اس کے بعد سے کوئی گھٹالہ ہی نہیں ہوا کیا لگ بھگ اسی گھٹالے ہو گئے ویرس سی بی آئی کہاں ہے سی بی آئی کہاں ہے ای ڈی اور کہاں ہے انکم ٹیکس اور انٹرپول این آئی ایک آئے ہم تب پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہے بھائی کتنی تیجی اور دیش میں کیول ایک ہی نیتا ایک ہی گھٹالہ شکریتہ ہوئی بھول گئی یہ دیش سے کیسے باہر چلے گے ہم کو ہریمون پہ جانا تھا میرے لئے لک آؤٹ نوٹس تھا ہم کو کوٹ سے لک آؤٹ نوٹس ہٹوا کر کے باہر جانا پڑا ہم نے کون سا پرات کیا تھا جو ہم پہ بھی لک آؤٹ نوٹس تھا ہم تو کہنا چاہتے ہیں بھائی ان لوگوں کے لئے نیرہ موڈی بے ہل چوکسی ویجائے مالیا نیرہ موڈی کیا ان لوگوں کے لئے لک آؤٹ نوٹس نہیں تھا کیا کیوں نہیں تھا کتنے بڑے بڑے گھٹالے ہوئے بیہار میں سریجان گھٹالہ اس کا ریکاوری کون کروائے گا وہ بھی تو کوشہ گھر سے گیا وہ بھی تو ٹریجری کا ماملہ تھا بیہار کے کتنے جلوں میں ہوا سریجان گھٹالہ مکہ منتری کے جانکاری ہے تو کیوں نہیں مکہ منتری پہ کاروائی کی گئی بلکہ چارہ گھٹالہ میں تو لالو جی نہیں آدیش دیا جانچ کا جس نے جانچ کا عدیش دیا جس نے جانچ کروایا اسی کو تم جیل بھیج دیا کوئی بات نہیں لالو جی جاتے جاتے بولیں نہ نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے ہمیشہ سمپردائی شکتیوں سے لڑتے رہیں گے اس کی سزا ملی ہے اور دیکھ رہا کوئی ایک بار تھوڑی نہ بار بار سزا ملتی جاری ہے لوگ کو لگ رہا ہے بھائی کس بات کا بار بار ایک ہی آدمی پر سوڑا سنائی جاری ہے اور جو یہاں اسی گھٹالہ کر کے بیٹھا سریجن مہاں گھٹالہ مہاں پاپ کر کے بیٹھا بالکہ گریوالا ان لوگوں پہ کوئی کروائی نہیں ہوتی تو بھائی ہم میرے اگر ٹوٹر پہ جائے گا تو پہلا ہی ٹاگڈ ہے ایک ٹوٹ تھوڑا پڑھ لیجئے گا آج بھاچپا کے خلاف شمپردائک شکتیوں کے خلاف دیش میں کوئی نیتا نہیں بولتا ہے جہاں لالو جی بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں اگر بی جے پی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں لالو جی تو شاید راجہ حریش چندر کہلاتے ہیں موسیقی موسیقی